اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقتم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایم ایس وارڈ کے ٹوٹوریل نمبر ٹین یعنی لیسن نمبر ٹین کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹیبلز کے بارے میں یعنی اگر آپ پھر ایم ایس وارڈ کے اندر ٹیبل وغیرہ میں کام کرنا چاہتے ہیں جسے فیرس وغیرہ بنانا یا اور بہت سارے کام ٹیبلز میں کیے جاتے ہیں تو اگر آپ ٹیبلز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیسے ایڈیٹنگ کرتے ہیں کیسے فرمیٹنگ کرتے ہیں آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر اپنے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہوں تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ جہاں پہ بھی کرسر رکھیں گا آپ جیسے میں نہیں یہاں پہ رکھ دیا ہے تو یہاں سے آپ جتنے کولم لینا چاہیں گے وہ آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے بھی چار کولم لے لیا ہے اور یہاں سے آپ روز وغیر جتنا چاہیں گے بنا سکتے ہیں تو عام طور سے کولم بنانی کے ضرورت پڑتی ہے روز تو آپ کی بورڈ میں جہاں پہ آپ کا ٹیپ بٹن ہوتا ہے کیپس لک کے اوپر لیٹ کی طرف اس سے آپ خود بخود روز اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو آپ کولم جتنے کی ضرورت ہوگی آپ کو اتنے بنا لیں تو یہاں سے تو آپ کولم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اسی کے نیچے آ رہے ہیں آپ اس پہ کلک کر کے تو یہاں پہ insert table ہے تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں گے یہاں سے آپ روز اور کولم متعین کر کے بنا سکتے ہیں وہی کام مہاں سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ fix column width کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی چوڑائی table کی ہوتی ہے بس اس میں لکھ لیں جب آپ text لکھ لیں گے تو وہ table آگے کے طرف نہ بڑھے بلکہ خود بخود آپ کا text نیچے کے طرف آ جائے اس کے علاوہ contents کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے آپ لکھتے رہیں گے table کا size یعنی کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یعنی اگر آپ یہاں سے اس طرح سے بنا دیں تو یہ خود بخود بڑھتا رہے ہیں جہاں تک آپ لکھیں تو عام طور سے ہم لوگ پہلا والا ہی use کرتے ہیں یعنی fix column width کہ جب آپ اس میں لکھیں گے کہ یہ خود بخود آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اس طرح سے نیچے کے طرف آتا ہوا چلا جاگے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جو آپ کے اوپر میں تھا تو بہرحال یہ تو جہاں سے اگر آپ دیکھیں اس میں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے fix column width کا مطلب کہ آگے کی طرف یہ column نہ بڑھے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ جیسے جیسے لکھتے رہیں گے جب تک آپ انٹر نہیں ماریں گے یہ خود بخود آگے بڑھتا رہے گا جہاں تک اس کو جگہ ملے گی اور اس کے علاوہ ہوتا ہے auto fit windows جو آپ کے پورے پہ یعنی پورے window پہ یعنی پورے کے page پہ آپ کے table بن کے آیا تا ہے جیسے کہ ابھی آیا ہوئے تو یہ ہے اوپر ہی والا سب سے زیادہ مستمل ہے یعنی کہ fix column width انہوں نے بھی پہلے اسی پہ ٹک لگا کرے دیا ہے یعنی یہی پہلے سے بھی چال ہوئے تو اس کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہے draw table یعنی اس میں یہ سہلت ہوتی ہے کہ آپ چاہیں گے تو خود سے draw کر کے بھی یعنی کہ اس طرح سے آپ چاہیں تو ایسے یہاں پہ آپ نے table بنا لیا اس طرح سے table کھیچ کے بنا لیں یہاں پہ آپ کو roll لینے ہیں تو اس طرح سے لینے ہیں یہاں پہ لینے ہیں تو یہاں سے لینے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے بنا سکتے ہیں جتنا چاہیں گے table اپنی مرضی کی حساب سے پھر آپ نے یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ لے لیا تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو column table آئے اس طرح سے یعنی جیسے آپ چاہیں گے یہاں پہ پوری مرضی ہوتی ہے آپ کی control set میں کر رہا ہوں دیکھیں یہاں سے اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں آپ جتنا چاہیں گے اپنے حساب سے یہاں پہ column بغیرہ تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو delete کر رہا ہوں اوکے control shift end سے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر آپ insert میں ہی یہاں سے یہ تو آپ نے دیکھ لیا draw table اس کے علاوہ ہے convert text to table یعنی اگر آپ یہاں پہ text لکھ لیا ہے بعد میں اس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم table کے اندر convert کر دیں اس کو تو یہاں پہ convert text to table یہ اس وقت active ہوتا ہے جب آپ یہاں سے select کر لیں گے جس کو آپ table میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے convert text to table کریں گے اب یہاں سے دیکھئے one column ہے تو آپ one column کر لیجئے تو اس طرح سے یہ table میں آپ آ چکا ہے تو اس طرح بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے excel کی sheets لا سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے excel کی طرح کھل کیا جائے گا اگر آپ کچھ حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں جیسے کی پچاس پچاس اس طرح اور پچاس اب اس طرح آئیے اور یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ کر کے auto sum کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پہ خود دیکھا دیا کہ date سے ہو چکا ہے اب جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کو sheet ایک نظر آئے گیا اور اس میں حساب کتاب بھی آپ کا کیا ہوا ہوگا تو اس طرح آپ چاہیں گے تو یہاں پہ بنا سکتے ہیں جب آپ excel پڑھیں گے تو اس کو خود ہی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ excel بھی میں جلدی شلو کرنے والا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ insert میں table میں تو یہاں پہ ہے table اس کے اندر کچھ بنے بنائے tables جو آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے استعمال کر سکتے اپنے سہورت کے اعتبار سے لیکن عام طور سے یہ ساری چیزیں تو ہمیں مطلب آج تک تو مجھے ضرورت نہیں پڑ یہ اس طرح کی چیزیں کیونکہ انسان کو اپنی مرضی کے مطابق table تیار کرنے ہوتے اپنے کام کے حساب سے انہوں نے کچھ ready made دے دی ہیں اگر آپ ضرورت ہے تو اس میں کچھ بھی استعمال آپ کر سکتے دی آپ اس طرح سنٹر ہمیں چاہیے اور یہاں سے کر لیجئے سنٹر اوکے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جیسے کہ serial number تو s number کر دیتا ہمیں یہاں پہ سے اور یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں پہ آپ جیسے کر دیں name اور یہاں پہ آئیں جیسے کچھ بھی village اور یہاں کر لیے district dist district اور ایسے آپ یہاں پہ جیسے کر لیے state تو اس طرح سے یہ آپ نے بنا لیا اس طرح سے آپ لکھتے ہوئے چلے جا سکتے tape button کا میں استعمال کر رہا ہوں دیکھیں اس طرح سے بنتا ہوا چلا جائے گئے اب یہاں پہ سے ایک number ڈال دیا چیزیں دی گئی ہیں جیسے table بنا لیتے آپ تو دیکھیں یہاں پہ سب کو select کرتے ہیں یا کچھ بھی آپ یہاں سے چلے جائیں سیدھے layout میں جائیں گے سب سب پہلی پہ دیکھیں گو select sale یعنی کہ جس میں آپ نے کرسر رکھا ہوگا اس خانے کو select کرنا کولم چوات پانچ وان تو یہ کولم اور اس طرح سے روز یعنی لینوں کو روز کہتے ہیں اور اس طرح سے کھانے بنے ہمیں اس کو کولم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ آسانی سے ساری چیزیں سمجھ جائیں گے یہاں سے sales تو بولتے ایک خانے کو جیسے کولم کیا تو یہ دیکھیں کولم سیلیکٹ ہو گیا اس کے علاوہ جیسے لین میں کرسر ہے تو آپ یہاں سے select روز کریں گے تو یہ والا روز سیلیکٹ ہو جائے گا اب اس کے علاوہ یہاں پہ کریں گے تو سیلیکٹ ٹیبل تو جتنا ٹیبل ہے وہ سب سیلیکٹ ہو سینٹر آپ اس کی ضرورت پر رہت ہے مسائل کے طور پر اس میں سے صرف اس کی سینٹر کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں چھوٹا بٹا کرتا ہیں جیسے یہ مطلب یہ کہ بیچ بیچ نہیں ہے اگر آپ اس کو بیچ میں کرنا چاہتے ہیں سب کو سیلیکٹ کریے یا نہیں کریے یہ پہ پر 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 جائیے لے آٹ میں جانے کے بعد اور یہاں سے کر لیجئے سینٹر تو یہ سینٹر میں آگا دیکھیں آپ سینٹر میں آگے یعنی ادھر سیتنی جگہ چھوٹی بھی ادھر سے بھی اتنی جگہ چھوٹی گیا اس کے لاب layout میں دیکھیں سب سے ہم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کسی سیل کو خاص delete کرنا چاہتے ہیں جیسے کم اس والے جو ایک نمبر لکھا ہوا ہے سیل کو ہم جیسے کہ kolom ہے اب جیسے یہاں پہ میں نے کرسر رکھا ہوا ہے تو اگر آپ چاہتے کہ یہ دونوں kolom یا پھر state والا چلیئے کہ ختم ہو جائے تو جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں بس اس کو select کر لیجی یہاں سے اور پھر اس طرح سے delete kolom کریں گے تو وہی kolom delete ہو جائے جس کو آپ nے select کیا ہو گا اگر آپ دونوں کرنے ہیں جیسے کہ village تو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں اور نہ district صرف state لکھنے کی ضرورت ہے تو ہم یہاں سے click کریں گا اور یہاں سے کر اگر اگر کو صرف ایک ہی delete کرنا تو ایک کام کرے گا لیکن اگر ایک سے زیادہ delete کرنی ہو تو سب کو select کر لیں گے جتنے وہ کرنا ہے اس کے علاوہ delete tables کریں گے سارے table ہی آپ delete ہو جائیں گے ctrl z आ دیکھیں یہاں پہ layout پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ insert above اور یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس طرح کی علامت بنی ہوئے دیکھ یہ کس کی علامت ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے rows insert rows above 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 کا مطلب اوپر یعنی جس rows میں آپ cursor رکھیں گے اس کے اوپر اگر rows روز کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ اگر column left کی طرف اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ اور right کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے ایک مرتب دیکھ بھی روز اور column سے مطلق یہاں پہ چیزے دی گئی ہے اب یہاں پہ دیکھ میں میں اس طرح سے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے یہ ایک نمبر ہے اور مجھے اس کے اوپر ایک رو لینا ہے تو اس طرح کلک کریں گے اضافہ ہو رہا ہے اور کبھی کہ اس ایک نمبر کی نیچے جیسے ہمیں یہاں لکھنا ہوں دو ایک کے نیچے ہمیں اضافہ کرنا ہے تو یہاں اس ہم نے چھوڑ دی تو اس کو آپ لکھ سکتے اس کے علاوہ بات میں سمجھ میں ہے اس کے بات کنٹری بھی لکھنا ہمیں تو اس کے بعد آپ کو ایک خانہ اور بڑھانے کی ضرورت پڑھ ہے تو ہم insert write کریں گے تو دیکھیں ادھر اضافہ ہو چکا ہے اب پھر آپ country مارچ سیلز اس کا مطلب یہ ہوتا جیسے آپ چاہتے ہیں کہ state اور district یا village اور district دونوں ایک ساتھ ہم heading ڈالنا اور یہاں پہ اس میں لکھنے village اور اس میں لکھنے district جیسے village راج نگر اور یہاں پہ لکھتے ہم جیسے district مدھو بنی ہم چاہتے heading heading دونوں ایک ساتھ آئے اس طرح village end تو یہاں merge بھی کر سکتے ہیں آپ sales کو ملا سکتے ہیں دو sales کو ایک کر سکتے ہیں اوکی آپ دیکھیں یہاں پہ village district یا end district کر لکھتی جیسے end آگے تو اس طرح آپ کیا کر سکتے دو کو ایک ساتھ ملا جیسے gender male and female اس طرح سے بھرنا ہوتا تو آپ یہاں پہ اس طرح سے heading ڈال سکتے یعنی دو کولم کو ایک کر سکتے ہیں دو sales کو merge sales اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتا ہے split sales مطلب ہے کہ اگر آپ کو اسی sale میں اور اضافہ کر سیل کا تو آپ وہ جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے gender مثال کے طرح پر gender explaining جو بھی ہوتی ہو کہ یہاں پہ اگر آپ لکھیں گے مطلب یہ کہ male female یا other knowledge تو اس طرح سے یہ ہے تو اب اس طرح کے خانے بنانو یعنی ایک ہی sale میں کئی sale بنانے ہو تو اس کے لئے آپ کے ہاں پہ split sales کا اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کبھی کہ یہاں تک ہم لکھتے آئے اور کسی چیز سے متعلق لکھ جاتے لیکن ہمیں اتنی خانے چاہیے اور پھر بیچ میں ایک heading بھی چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ split table یعنی آپ اس کو بیچ میں سے توڑ سکتے ہیں اس طرح سے اب یہاں پہ چاہیے تو enter کر دیجئے آپ کے خانے بیسے بیسے بنے رہنگ مدبار بنانے کے ضرور نہیں پڑے گی اور آپ یہاں سے چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جیسے کچھ لکھ دیجئے s2 d e and ts of 10 مال لی اور اس سے پہلے جو ہے 9 والے کو لکھ رہے تھے یعنی کہ نوی کلاس والے کا نام تو اب جہاں سے بات ہے ساری چیزیں تو ویسی کے ویسی ہوں گی اب اگر split کا option نہیں ہوتا تو پھر سے کہ آپ 20 سے 20 کو split کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ وہی چیزیں ہیں auto fit contents جو میں آپ کو پہلے سمجھائے ہوں زیادہ تر fix column width ہی چلتا ہے یعنی جب ہم اس میں لکھ لیں تو ہمارا cursor نیچے خود با خود دیکھ یہ دیکھیں اس لیے ہے کہ یہ auto fit اب fits column width نہیں تو آپ اس کو select کر کے یہاں سے آپ چاہیں تو یہ وَلَا select fix column width اب یہ چیزیں دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں سے آپ height یعنی column height کا اضافہ کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ جتنا تھو تین دیجئے اور یہاں سے آپ اس کی چوڑائی متعین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی فیال ضرورت نہیں ہم شروع سے ایک مرتع لے کے چلیں اس کو کتنی آپ کو چوڑائی وغیر رکھنی ہے تو وہ سارے چیز آپ متعین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ klik کریں گے تو جیسے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ لکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑی اس کے علاوہ سوٹ ٹیکسٹ وغیر ہے یہ سارے چیزیں میں شاید پہلے بتا چکا ہوں تو اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے سمپلی ٹیبل بنا کر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو پیلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اداز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو فور واشنگ